موسیقی ایک لوتا بیٹا تھا ماں باپ کا بھاج نہیں مانتا تھا بلکہ بحث ہوتی تھی لڑائی ہوتی تھی خموش ہو گئے لوگ موسیقے لوگ پریشان تھے پھر ایک دن وہ گزرا دو دن گزرا چار دن گزرا تو اب ٹھل تھا تو امہ جی مجھے کہنے لگی انہوں نے پوچھا کی ہو یا سو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا میں نے نا مسجد میں اونچا نہیں ہستے گی میں نے اس کو نا کھڑا کر لیا میں نے کہا بھائی خیر ہے تو کہنے لگا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی گئی بندہ اگر پہچان جائے نا کہ میں کیا ہوں اور مجھے سمجھنا چاہیے کہ میں کیا ہوں وہ کبھی اپنے معاملات کو دیکھے نا مسلمان جب یہ سمجھ جائے نا میں مومن ہوں میں مسلمان ہوں میں رسول اللہ کا غلام ہوں میں تو وہ ہوں کہ میں نیت کرلوں نیکی کی تو اللہ عجر عطا کر دیتا ہے میں تو وہ ہوں جس کا چہرہ چمکے گا قیامت کے دن میں وہ ہوں جسے امتوں میں پہلی صف میں کھڑا کیا جائے میں وہ ہوں جو رسول پاک کا ماننے والا ہے جس کے پاس کتاب اللہ ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے بس بات کو سمجھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محراج سے واپس آئے جو گفتگو ہوتی ہے دلائل ہوتے ہیں بات چیت ہوتی ہے وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ہوتی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد غلامی ہوتی ہے اس کے بعد پھر یہ نہیں ہوتی کہ کوئی صدر صاحب یہ کہے کہ انہوں نے ماذرہ ملکے بیٹھے تو ماذر اللہ سود میں سے کوئی گنجائش نکالے بیٹھو ملکے اور پتہ کرو کہ فلان چیز کے بغیر پھر غلامی ہوتی ہے پھر بیس پھر اس میں گنجائشیں نہیں ڈھونی جاتی ہے پھر اللہ کا حلال کردہ حلال ہے اور حرام کردہ حرام ہے یہ جو جب آپ نے مان لیا کلمہ پڑھ لیا اچھا پھر اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ آہستہ آہستہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ساری شریعت ہم پر لاکھو ہے ساری پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بات تھوڑی شروع کر دیا فجر پڑھتا ہوں سویرے اٹھتا ہوں اب میں ذرا تھوڑے دنوں میں زور بھی شروع پھر ایسے نہیں ہوتا پھر آپ پر ساری شریعت ضروری ہے کہ کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہو گئے اس سے پہلے آپ غور فکر کرتے اب تو دین نے کہا ہے آپ غلامی کریں اور غلام کرتے بھی غلامی ہیں غلام بیس نہیں کرتے اور یہ جو غیر مشروع اطاعت ہے یہ صرف نبی پاک کی ہے باقی کسی پیر صاحب کی علامہ صاحب کی کسی کی بھی آپ پیروی کریں گے تو مشروع ہے اگر وہ شریعت کے دائرے میں حکم دیں گے تو پیروی ہے اور شریعت سے باہر جائیں گے تو ان کی پیروی غیر مشروع فرما برداری صرف نبی کریم کی ہے صرف نبی پاک کی اور ایمان کیا ہے کہ جو حضور فرما دے وہ مان لینا جو نبی پاک فرما دے اس کو تسلیم کر لینا اس پر ابحاظ نہ کھڑی کرنا اور مزہ بھی زندگی کا اسی میں ہے کیف بھی ہمارے صوفیاء کہتے ہیں لذت ایمان بھی یوں ہی نصیب ہوتی ہے حضرت اسیل اللہ ابو بکر سندگ رضی اللہ تعالی حضور میراج سے واپس آئے تو اب یہ بڑا مشکل کام ہے آج بھی ہم کہہ دیتے ہیں لیکن خوش حقیدہ لوگوں میں بات کرتے ہیں لیکن یہ واقعہ میراج ایک مشکل کام ہے اٹھارہ ہزار سال کا سفر لکھا صوفیاء نے اور حضور فرماتے ہیں کنڈی ہلتی رہی پانی چلتا رہا بستر گرم رہا اور یہ تیہ کر کے محبوب آگئے اب یہ بڑا مشکل کام تھا سویرے ہی سارے پریشان ہو گئے جن لوگوں نے پریشان ہورا نہیں ہوتا یہ بیچارے ہر محفل کے بعد ہی پریشان ہوتے ہیں ہر تقریر کے بعد ہی پریشان نہیں ہوتے مستقل بنیادوں پر وہ پریشان ہو گئے ان نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے اور پھر انہوں نے وہ سوالات کھڑے بھی کیے نبی کریم علیہ السلام سے آکر کہنے لگے جی بتائیں مسجد اقصہ کے دروازے کتنے اب میں یہاں آیا ہوں اتنی ہے دروازے کتنی ہے محراب میں ٹائے تو میں ہم نہیں بتا سکوں گا کہاں جس کام آئے تھے وہ کیا اور چلے گئے دو رکھتے نماز پڑھائی محبوب تشریف لے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب کو غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیئے اور واقعہ مراج کو اس طرح ثابت کیا جا رہا ہے حضور فرماتے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بتائیے مسجد اقصہ میں کھڑ کیا کتنی منارے کتنے دروازے کتنے انداز کیا تو محبوب فرماتے ہیں رب کرین نے نہ مسجد اقصہ کو اٹھا کے میں نے سامنے رہا ہو گیا میں دیکھتا جاتا تھا اور بتاتا جاتا تھا دیکھتا جاتا تھا اور بتاتا جاتا یہ شان اللہ اب لوگ بڑے پریشان تھے ایک نے جا کے حضرت صدیق اکبر سے بھی کہا گلامی مزہ دار کرنی چاہیے نکمیش کم بھی نہیں کرنی چاہیے مرید ہو کہ بھی بندہ مرید نہیں ہے شاگیرد ہو کہ بھی بندہ شاگیرد کسی جماعت میں ہو کہ بھی اس جماعت میں کچھ بکی باتے ہیں اس سے اپنا بھی مزہ خراب ہوتا ہے سامنے والے کا لطف یہ ہے کہ جب آپ نے مان لیا تو پھر مان لیا سانو قید سجندہ گیڑا ہے وہ جینجے رکھے پھر رونج رہنا ہے تو ختم ہو گئی بات حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کسی نے جا کے کہا قابو بکر صدیق ایک بات بتائیے پوچھئے کہنے لے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں رات کے مختصر سے حصے بے کیا ہوں اور زمین و آسمان دیکھایا وہ جنت و سر دیکھایا وہ سارا کچھ میں ہو اٹھارہ ہزار سال کا گویا سفر ہے آپ مانتے ہیں ابو بکر صدیق کہنے لگے ماننے والی بات ہی نہیں کیسے مانیں اس نے فوراں کہا پھر آپ کے نبی کریم نے کہا ہے یہ غزور نے فرمایا ہے حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کافتہ کرتا ہوں معلومات کرتا ہوں غزور نے کیا کہا ہے لفظوں کا مجھن کیا ہے بات کا پس منظر کیا ہے حقیقت حال کیا ہے میں غور کرتا ہوں پتہ کرتا ہوں نا نا سانو قید سجندہ کہنا ہے او جینجے رکھے ایسا ہوج رہنا ہے حضرت ابو بکر نے کہنے لگے غزور نے فرمایا ہے کہاں کہنے لگے پھر حاک اور ساتھی فرمایا ہے پھر بلکہ ٹھیک کہا ہے اگر نبی پاگ نے کہا ہے غزور گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں اور یہ بات بلکہ درست ہے جب نبی پاگ نے کہہ دیا تو ختم ہو گئی یہ ہماری لکیر ہم نے کھیچ لی ہم اس لکیر کے فقیر ہو گئے جو کریم فرما دے یہ وہ ذوق ہے زندگی میں یہ دیکھیں نا صحیح بخاری میں عدیث ہے نبی پاگ نے ایک بات بیان کی فرما ہے کہ جگہ بیل بول پڑا ہے بیل بیل تو نہیں بولا کرتا لوگ حیران ہو گئے اس میفل میں نہ جناب صدیق اکبر تھے ناظرت عمر تھے تو مابو فرمانے لگے رب چاہے تو بیل بول سکتا ہے اس پر میں بھی مان لاتا ہوں ابو بکر بھی لاتے عمر بھی لاتے موجود کوئی نہیں دونوں موجود نہیں دونوں لیکن حضور کیا بتانا چاہ رہے ہیں فرمایا میں جو کہہ دوں گا وہ چوب کر کے مان جائیں گے اس میں کوئی لیتو لاللہ کریں گے یہ واقعہ مراج سے یہ والا سبق بھی پڑھو جہاں حضور کی بات آگئی جہاں وہ کہا تھا نا عمر بن مسعود نے کفار سے جا کے کہ مسلمان تو نبی پاک کا حکم ماننے میں جلدی کرتے ہیں جلدی کرتے ہیں تو دوڑ پڑتے ہیں سب قدلے جانے کی کوشش کریں یہ ذوق جب طبیعت میں آ جاتا ہے آپ یقین کریں مومن کو نا وہ لذت ایمان نصیب ہوتی ہے کہ وہ اسے کیف حاصل ہو جاتا ہے مومن ہونے کا واقعہ مراج سے جو اسباق ہیں اور سب سے ضروری بات یہ کہ حضور نماز لے کے تشریف لائے حضرت مولا علی کا کرتے تھے اللہ کرے جنب میں بھی نماز ہو تاکہ لطف تو آئے نا نماز کے بغیر مطلب کیسے یقین کریں ترتیب نہیں پاتی چیزیں چیزیں مرتب نہیں ہوتی لوگوں کا ٹائم ہوگا تین بجے چار بجے پانچ بجے مضمی لوگوں کیا ٹائم محضور کے بعد حضر سے پہلے مغرب کے بعد عشاء کے بعد آپ کی پوری زندگی مرتب ہو جاتی ہے اور نماز تھوڑی احتمام سے پڑی جائے یعنی اچھا کر کے بزو کیا جائے صحیح کر کے مسلح بچایا جائے جو چند سجدے کرنے ہیں ان میں تھوڑا سا نا ذوق ہو مزاج ہو اور پھر دعا مانگی جائے کچھ دکھ بڑے ذاتی ہوتے ہیں کسی سے نہیں کہی جاتے ہیں اپنے آپ سے بھی نہیں بننا کہہ سکتا نیجی اور ذاتی باتیں ہمیں دعا دیں شریعت نے جو کسی سے نہیں کہہ سکتے اپنے راب سے کہہ لو اور خوب کہہ لو اور کھل کے کہہ لو اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں مالک قبول فرمائے ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف ادا کرے آخر دعویہ مالک قبول فرمائے 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 میٹھے تشریف رکھیں سارے ساتھی ساتھی آپ لوگ ساب بیٹھ جائے یہی موقع ہے بات مال تشریف رکھیں بیٹھ جائیں بات مال لیں شریف لیکن سارے بسم الله الرحمن الرحیم من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسفز في سدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا السراط المستقيم سراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم و لا الضالین بسم الله الرحمن الرحیم يلف لامین ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدَىً مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَإِلَهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ما كان محمد أباحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةً يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ